الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفسم ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ آدمی بھوکے کو کھانا کھلانا سیکھے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان والا کامل مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا افضل عمل کیا ہے آپ علیہ السلام نے کئی مواقع پر فرمایا کہ اطعیم الطعام کھانا کھلاؤ افشو السلام و اطعیم الطعام کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو سلام کرو محبت بڑھے گی مہمان نوازی بہت اونچی صفت ہے اونچے اخلاق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی مشہور ہے صحابہ کی مہمان نوازیاں مشہور ہیں بلکہ تمام ہی نبیوں نے مہمان نوازی کی حضرت عبراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے مہمان کو کھلانا بہترین عمل بہترین نیکی ہے جیدہ شاعر نے کہا کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخان پر وہ تو اپنا رزق لاتا ہے اور تیرے دسترخان پر کھاتا ہے جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے وہاں وہ پائے گا جب بھوکے کے پاس جائے گا کھانا کھلائے گا مجھے وہ وہاں پائے گا قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کیا بندے میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ تو کھانے پینے سے بری ہیں پاک پروردگار ہیں یہ چیزیں تو انسانوں کے عیوب ہیں کہ وہ کھاتے وہ پیتے ہیں آپ پاک ہیں اللہ تعالی فرمائیں گے کہ بھوکا کوئی بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو وہ مجھے وہاں پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کی بڑی فضیلت آپ نے بتائی صحابہ بڑے مہمان نواز تھے ایک صحابی نے تو آپ نے سنا کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو یہ مہمان کو اپنے گھر میں لے آئے اور گھر میں کھانا کچھ بھی نہیں ہے بیوی سے بوچھا تو بیوی نے کہا کہ کھانا نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے صحابی نے کہا کہ بچوں کو بہلا فسلا کر سلا دو جو کچھ کھانا ہے وہ مہمان کے آگے رکھ دو کھانا اتنا نہیں تھا کہ مہمان اور میزبان دونوں کھا سکیں اس لیے وہ صحابی نے مہمان کے آگے کھانا رکھ دیا اور چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دیا خود خالی ہاتھ ہلاتے رہے موہ ہلاتے رہے ایک دانہ نہیں کھایا سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا خود بھوکے بیوی بھوکی بچے بھوکے لیکن مہمان کو انہوں نے کھانا کھلایا اندھیری رات میں چراغ بجھا کر اتنا کام افضل عمل کیا انہوں نے اللہ نے دیکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ تمہارے صحابی نے یہ عمل کیا مہمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھا کہ بھئی رات کل رات میں بند کمرے میں اندھیرے میں چراغ بجھا کر یہ عمل مہمان کے ساتھ کھانا کھلانے کا کس نے کیا سارے صحابہ خاموش ہیں پھر اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموش جب دو تین بار اعلان کرتے رہے تو پھر وہ صحابی درتے درتے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ کام تو اپنے گھر میں بند کمرے میں چراغ بجا کر میں نے کیا ہے کہ جو کچھ گھر میں تھا وہ مہمان کو کھلا دیا میں بھوکا بیوی بھوکی بچے بھوکے لیکن یہ کام تو میں نے چھپ کے کیا ہے آپ کو کس نے بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب کو رازی کرنے کے لیے تُو نے یہ عمل کیا تھا اسی رب نے مجھے وحی کے ذریعے بتلا دیا اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرما دیا کہ ان کی قربانیاں دیکھو کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھ کر کھانا کھلاتے ہیں جن لوگوں کی گھر خوب ہے اناج ہے غلہ ہے ساری چیزیں ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بھوکوں کو کھانا کھلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر فقیر دروازے پر آ جائے تو اپنے مو کا نوالہ بھی فقیر کی جھولی میں ڈال دو کھانا کھلانے میں کبھی مسلمان پیشے نہیں ہٹتا اس لئے کہ یہ نبی کی تعلیم ہے کہ وہ کھانا کھلاتے تھے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنے حلال کمائی سے کچھ کھانا کچھ روزی کچھ غلہ کچھ روٹی ایسے بھوکے کو کھلا دے کہ اس کی بھوک مٹ جائے دعائیں تو انتڑیاں دیتی ہیں دل سے دعائیں نکلتی ہیں انتڑیوں سے روئے روئے سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اے اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا تو اسے کھلا جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا ہماری روزی میں برکت چاہیے تو ان کو کھانا کھلاو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کوئی آدمی اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لئے اے اللہ میرے بھائی کو روزی دے دے میرے بھائی کو سہت دے دے میرے بھائی کو تندرستی دے دے میرے بھائی کی کمائی میں برکت دے دے فرشتہ کہتا ہے اس کی دعا پر آمین وَلَكَ مِسْلُك کہ اے اللہ اس تیری دعا کو اللہ قبول کریں لیکن تجھے بھی اتنا ہی اللہ دے جتنا تو نے اپنے دوست کے لئے مانگا ہے تو آپ سوچیں کہ دو دعائیں ہیں ایک دعا آدمی کر رہا ہے اپنے دوست کے لیے اور دوسری دعا فرشتہ آمین کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ولکہ مسلک تو ہماری دعا قبول ہو نہ ہو فرشتے کی دعا قبول ہوگی اور اپنے دوست کے لیے دعا کرنے پر اس سے پہلے اللہ مجھے دولت دیں گے مجھے روزی دیں گے مجھے صحت دیں گے خود روزی میں برکت چاہتے ہو تو دوسروں کو کھانا کھیلاؤ دوسروں کی بھوک کو مٹاؤ دوسروں کی ضرورت پورا کرو دوسروں کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہی جب تک بندہ دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ برابر اس کی مدد کرتے چلے جاتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آپ کی یقین دہانی ہے کہ اللہ ضرور مدد کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی مہمان نبادی فرمائی ایک کافر آیا آپ کی خدمت میں آپ نے دسترخان بچھایا اپنی ازواج متحرات بیویوں کے گھروں سے کھانا منگوایا اب ایک آدمی نے پورا کھانا کھا لیا ازواج متحرات نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا سارے گھروں کا کھانا ایک آدمی نے کھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہے اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک انتڑی سے کھاتا ہے اور کافر سات انتڑیوں سے کھاتا ہے رات میں سو گیا اتنا دیادہ کھانا کھا لیا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رات ہوئی تو اسے تخاذہ آیا پاکھانے کا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اس بستر میں اس بستر کو کمرے کو گندہ کر دیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے در کے مارے وہ بھاگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی مہمان نوازی اور مہمان کی خبر گیری کرنے کے لیے تشریف لائے تو دکھا کہ مہمان غائب ہے اور کمرہ گندہ ہے کچھ نہیں سمجھا آپ نے آپ کی پیشانی پر شکن نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے صفائی شروع کر دی وہ جو آدمی مہمان کافر دوڑ کے گیا تھا وہ اپنی کوئی چیز بھول گیا پھر وہ لینے کے لیے جب واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی ساری گندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ساف کر رہے ہیں تو پھر اس کے دل میں اللہ نے توفیق دی اور وہ اسلام قبول کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ نے اسلام قبول کر لیا کہ چلو ہماری دعوت تمہارے لیے ہماری دعوت سے کھانا کھا کے جاؤ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر دوسری مرتبہ بیٹھا لیکن مسلمان ہونے کی حالت میں بیٹھا وہ دو چار نوالے اس نے کھایا اور پیٹ بھر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی میں برکت ڈال دی ہے دو چار نوالے سے تمہارا پیٹ بھر گیا اس لئے کہ مسلمان ایک انتڑی سے کھاتا ہے میرے دوستو ہمارے گھروں میں کتنا رائشن کتنا کھانا جو ہم کھاتے ہیں ایک آدمی کو ہم نے کھانا کھلا دیا ایک آدمی کے بھوک کو ہم نے بٹا دیا تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا بلکہ روزی میں برکت آئے گی ہماری زندگی میں برکت آئے گی خرزداریاں دور ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی مسائل حل ہوں گے مشکلات آسان ہوں گے بیماریاں ختم ہوں گی زندگیوں میں برکت آئے گی صدقہ کرو کھانا کھلانے کے ذریعے سے صدقہ کرو بے لباس لوگوں کو لباس پہنانے کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں برکت آئے گی مسلمان اور یہودیوں میں فرق ہی کیا ہے یہودی کہتے ہیں کہ اللہ سے لینے کا یقین اس کے دل میں نہیں ہوتا جتنا ہوتا ہے اتنا ہی کرتا ہے لیکن ایک ایمان والا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے خزانے سے لیتا ہے اور جس نے یہ گر سیکھ لیا جس نے یہ بات سیکھ لی کہ خرچ کرو تو اللہ دیں گے وہ آدمی برکت والی روزی حاصل کرتا ہے اللہ کی طرف سے اسے برکت کی روزی ملتی ہے غیب کی روزی ملتی ہے غیب سے گاہاں کاتے ہیں اور اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں اس کے بچے بیمار نہیں ہوتے اس کی زندگیوں میں پریشانیاں نہیں آتی ہیں ستر ہزار جن کے تنخواہ ہے چالیس پچاس ہزار تو دوائی میں خرچ ہو جاتے ہیں تھوڑے پیسے اس میں غریبوں پر خرچ کرو صدقہ دو اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا کھانا کھلاو کسی غریب کو پانی پھلاو کسی مزدور مسافر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا اناج اتنا غلہ نہیں ہوتا تھا لیکن عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معمول تھا کہ غریب مسکین مسافر مجبور یتیم بیوہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے اور آپ کے گھر سے کھانا لے جاتے تھے ایک بار عید کا دن آیا امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اے میرے سرداج آج تو عید کا دن ہے اور جتنے غریب ہیں مدینہ کے جتنے مسافر ہیں جتنے یتیم ہیں جتنے بیوائے ہیں ان لوگوں کو نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا ملتا ہے عید کے دن آج بھی وہ لوگ آئیں گے لیکن ہمارے گھر میں اتنا آناج نہیں ہے غلہ نہیں ہے ریشن نہیں ہے کہ ہم پکا کے کھلائیں آپ پیسے دیں گے تو اس میں آناج خریدیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور سجایا آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہت کا جو پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں اس پہاڑ کو ہم سعودی میں اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے وہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا جتنا اس میں سے چاہیں آپ خرچ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے جس دن روزی ملی اس دن میں اللہ کا شکر ادا کروں اور شاکر بن کر زندگی گزاروں جس دن روزی نہ ملی اس دن میں صبر کروں اور صابر بن کر زندگی گزاروں یہ میرا طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور آپ عیدگاہ کی طرف چلے گئے جب عیدگاہ کی نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لائن کھڑی ہے گھر کے باہر غریبوں کی مسکینوں کی مسافروں کی یتیموں کی اور سب اپنا برطن بھر بھر کے لے جا رہے ہیں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر پردے سے غریبوں میں کھانا بانٹ رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ مسکرانے لگے گھر میں داقل ہوئے مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ ہمارے گھر میں تو آناج نہیں تھا کہاں سے آیا اتنا آناج اللہ کہاں سے آیا دال دانا چاول کہاں سے آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہی آپ عیدگاہ کے لیے گئے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی تمام بیویوں میں سے ہر بیوی کو ایک ایک اون بھر بھر کے اناج اور غلہ بھیجا تو ایک اون میرے گھر میں بھی آیا اس پر اناج غلہ بھرا ہوا تھا جو ہی یہ اناج آیا تو میں نے اس میں کھانا پکا دیا اور غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی یا رحمان سہیل الحساب علی عثمان اے اللہ عثمان پر حساب کو آسان کر دے وہ بڑا امیر ہے حساب دینے میں دیر ہوگی امیر ہونا فقر کی بات ہے لیکن حساب بھی اتنا ہی دشوار ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی حضرت عثمان جائیں گے اللہ کے پاس حساب دینے کے لیے ایک لمحے میں ان کی پوری زندگی کی دولت کا حساب دے دے کر واپس آ جائیں گے لوگ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نے قیامت کے دن میرے حساب و کتاب کو آسان کر دیا میرے دوستو یہ سبق ہمارے لیے کہ ہم ہم اپنی حلال کمائی میں سے دولت میں سے کچھ ایسے غریبوں محتاجوں کو کھانا چلانے کی عادت ڈالیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے دولت بھی دی ہے حلال کمائی بھی دی ہے اچھی تجارت بھی دی ہے اور دینے والا دل بھی دیا ہے نبی کی تعلیم ان کی گھروں میں مبارک بطالہ اگر چاہیں تو یہی مسلمان کروڑوں برادران وطن کو کھانا کھلا سکتے ہیں ایک بات آخری مارس کروں کہ حضرت مولانا سجاد نومانی دامت برکاتہم لکھنوں کے گجرات گئے تاکہ معلوم کریں کہ چند سال پہلے گجرات میں فسادات کیوں ہوئے گئے دو تین جگہ گئے اور دیکھا جی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فساد کس نے کیا حضرت گئے انہوں نے کچھ لوگ تھے برادران وطن اگدم غریب مسکین پریشان حال غربت زدہ مفلس الحال انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کام ہم نے کیا ہے دیکھئے ہمارے محلے کے آس پاس یہ پورے مسلمان رہتے ہیں امیروں کے مکانات ہیں ان کی گاڑیاں ان کے بنگلے ان کی کاریں جب ہمارے سامنے ان کی کاریں گزرتی ہیں تو ہمارا دل جلتا ہے اور جب ان کے گھروں میں ان کی شادیوں میں ان کے پروگراموں میں فنکشنوں میں دعوتیں ہوتی ہیں تو ایک لقمہ کھانا یہ لوگ ہم کو نہیں کھلاتے کھانے کے بعد دسترخان میں بچی کچھ ہڈیاں جب یہ لوگ لاکر ہمارے ہی محلے میں جھٹک کے جاتے ہیں تو ہمارے بچے دوڑ کے ان کے دسترخان کے ہڈیوں کو اٹھا کے چوستے ہیں اس سے ہمارا دل دکھتا ہے پیٹ جلتا ہے اسی کا بدلہ ہم نے لیا ہے جی کہ ان کو ہم نے پریشان کیا مارا پیٹا جلایا حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کیا بچوں کو چھالا ہم نے آگ میں جلا کے راک کر دیا کہ یہ لوگ خود کھاتے ہم کو نہیں کھلاتے اس لیے فرمایا کہ اگر مسلمان محفوظ رہنا ہے ان کی تجارتیں محفوظ رہنی ہیں اور ان کا گھر محفوظ رہنا ہے ان کی تعلیمات محفوظ رہنی ہیں تو ان برادران وطن میں غریبوں کو کھانا کھلا ہو حضر سجاد نومانی دعوت برکات ہم نے فرمایا اگر تمہارے مداریز تمہارے مراکز تمہارے سکول تمہارے کالجز تمہارے ادارے اور تمہارے محلے میں آمن چاہتے ہو تو ان کی خبر گیری کرتے رہو تمہارے ہر پروگرام میں کچھ کھانے کے پاکٹس بنا کر ان میں تقسیم کرو شہر وانم باڑی میں مجھے یاد ہے کہ میری کم عمری میں آج بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے ایک صاحب خیر ان کی بیٹی کی شادی میں انہوں نے غریبوں کے لیے کھانے کے پاکٹس بنائے اور ہم نے دیکھا کہ جس وقت ان کی بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت وہاں غریبوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا آج بھی مجھے یاد ہے یہ کتنے اونچے اخلاق ہے نمونہ کتنا بڑا ہے کہ جس وقت ہمارے گھروں میں ہماری شادیوں میں مالدار امیر کھانا کھا رہے ہوں اسوات غریبوں کا پیٹ جلتا ہے مسکینوں کی دل دکھتا ہے ان کو بھی کھانا کھلاؤ تو یہ نظام ولی اللہ رشادی فانڈیشن کے تحت میں جو حضرت ولی اللہ رشادی قاسمی میرے والد ماجد کے نامی نامی اس میں گرامی سے منصوب کر کے آپ کی برکتوں سے یہ قائم کیا گیا ادارہ ہے اور یہ صفہ بے تلمال ویل فیر اور چیری ٹیبل ٹرسٹ کی شاخ ہے فانم بڑی میں تو یہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ولی اللہ رشادی لنگر کے نام سے ایک لنگر شروع کریں جس میں کوئی بھی مذہب کا رہنے والا غریب مجبور مسافر یتیم آکے کھانا کھا سکتا ہے کھانا لے جا سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ جس میں گلبرگا میں جب گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کس طرح وہ لوگ بلا تفریق مذہب و ملت سال بھر روزانہ کھانا کھلانے کا اندزام کرتے ہیں اور جس میں غریب مسکین مسافر مجبور وہ لوگ آتے ہیں اور کھانا لے کے جاتے ہیں اس میں کوئی مذہب نہیں ہے کوئی تفریق نہیں ہے کہ تو کون سے مذہب کا ہے کون سے مسلک کا ہے انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرنے کا ایک کام ہے کہ انسان ہے تو اس کو کھانا کھلاو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابی کے ساتھ کسی چبوترے پر بیٹھے ہیں ایک جنازہ گزرتا ہے نبی پاک کھڑے ہو گئے صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے انسان ہونے کے ناتے انسان ہونے کے بلبوتے پر انسانیت کی بنیاد پر خدمت خلق کا کام اس وقت بہت ضروری ہے معنی باڑی میں اس کا نظام ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اس لیے جو لوگ اس سلسلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے نمبر سے رابطہ کریں اوپر میرا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم سب مل کر یہ کام کرنا ہے اور ان کے دل کی آگ کو بجانا ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے سلسلے میں جو نفرتیں ہیں جو قدورتیں ہیں جو عداوتیں جو شبہات ہیں ان کو مٹانا ہے ختم کرنا ہے اور وہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں جن کو تم آتنگ بات کہتے ہو یہ تو کھلانے والے یہ تو پلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا کام مسلمانوں میں خدمت خلق کے جذبے کو بیدار کرنا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ولی اللہ رشادی لنگر کو قائم کرنے جل سے شروع کرنا ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایک ایک دن ایک ایک آدمی اگر ذمہ داری اٹھا لے تو پھر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے ایک دن کا خرچ دھائی ہزار روپے آتا ہے کہ جو بھی آدمی جس دن ہمارے گھر میں تقریب ہے جس دن ہمارے گھر میں شادی ہے جس دن ہمارے گھر میں فنکشن ہے جس دن ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی گھر کی تقریب ہے اس موقع پر اپنے امیروں کو کھلانے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ان بھوکوں کو کھانا کھلائیں جو ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں اس لئے جس تاریخ میں اپنی کھانا کھلانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اسی تاریخ کے بنیاد پر ہمارے پاس نام لکھائیں اپنا نام درج کروائیں اپنی رقم پہنچائیں بہت جلد ولی اللہ رشادی لنگر کا نظام انشاءاللہ شہر وانمباری میں بھی اور اطراف میں بھی شروع ہونے والا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اور لوگوں کو آگاہ کریں اس سلسلے میں بیداری پیدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ